نمشہ رہاں آپ دیکھنا ہے پرائیم ٹی وی مہمونیش بزاریہ شروعات کرتے ہیں چار بجے کی چار بڑی خبروں سے خبر گازی پورسہ جہاں مافیا مقتار انساری کے خلاف آج پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے بتا دے کہ پولیس پرشاستر نے مافیا مقتار انساری کی بینامی سمپتیوں پر کرکی کی تابر توڑ کاروائی کری پولیس پرشاستر نے مقتار کے چار دسملہ چالیس کروڑ کی بینامی سمپتی کرک کی ہے وہی پولیس نے صدر کتوالی چھت کے تین سمپتیوں کی اور کرکی کی ہے جبکہ محمود آباد تھانہ چھت کے ایڈ بھٹے کی کرکی کی ہے اس کے ساتھ ہی کرکی گئی ساری پراپٹی مقتار انساری کے چچیرے بھائیوں منصور انساری، میس باہود دین اور ان کی پتنیوں کے نام تھی پولیس نے گینگسٹر ایکٹ میں چودہ ایک کے تحت مقتار انساری کی ان بینامی سمپتیوں کو سیز کر دیا ہے جلے میں مقتار انساری کی چار جگوں پر کل چار دسملہ چالیس کروڑ کی بینامی سمپتیاں سیز کر گئی ہیں گاجی پورم کے گینگ لیڈر ہے مقتار انساری اس کے گینگ کے صدر سے ہیں منصور انساری ان کی تدہ ان کی پتنی کے دورہ کچھ سمپتیاں آرجیت کی گئی تھی جو حدم روپ سے بینامی روپ سے مقتار انساری کی سمپتیاں ہیں جو اور مقتار انساری کے غلاب گینگسٹر کا مقدمہ چل لائے اس کے تحت اس کی بینامی سمپتی کے روپ میں چودہ ایک کے انترجت آ چار سمپتیوں کا پورک کی گئی ہے مانین جلادیتاری گاجی پور کے آدیش پر ان میں سے ایک پروپرٹی جو ہے وہ محمد آباد تحصیل یہاں کی ہے وہاں پر ہے اور تین پروپرٹی شہر گاجی پور کے اندر ہیں جن کی مارکٹ ویلو لگ بھر چار کروڑ چالیس لاکھ آتی گئی ہو جنہیں آدھ اوٹ کیا گیا ہے پرون پشاسن نے مافیا مقتار انساری کے بینامی سمپتیہ کرنے کی تابہ توڑ کاروائی شروع کر دی ہے جس میں چار کروڑ چالیس لاکھی کروڑ کی بینامی سمپتی کر کی گئی ہے اور لگاتار ان کے خلاف یہ کاروائی جاری ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جنکاری ہے اور ان کے بھائیوں کو لے کر جن پہ عوید سمپتی بنانے کا عروب لگا ہے اور ان کی سمپتیہ بھی کر کی گئی ہیں جو مقتار انساری کے پروار کے تحت مانے جاتے ہیں آپ کے پاس اس کے لئے کا تازہ زنکاری کیا ہے یہ میں نے سم آپ کو بتاتے ہیں کہ پڑی سپسان پڑا اپنا کے پاس کو بھائی شروع کر دی ہے ایوان اینکی جو مافیا کے تحت آج اسی کرم میں جنپت کازیپور کے پولیس کے مقتار انساری کے چچھے میں انساری کو پڑی کروائی کرتے ہوئے جنپت نے تین دکھا پاپٹی سیز کرنے کا تام کیا ہے اور یہ گینگوستر ایک چودہ ایک کتن کی گئی کاروائی ہے جہاں پہلی کاروائی محمدہ با تھانا چھت پکے کازیپور میں ہوئی ہے اور دوسری کاروائی جو ہے جنپت کازیپور شدر پھالی کے مالکودام روڈ ایوان کپور پور میں یہ کاروائی کی گئی ہے مقتار انساری کے ساسر ان کے جو پرچیت ہیں جن کے پریوارک لوگ ہیں ان کی سمپتیوں پر بھی نظر برابر بنائی ہوئی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ مقتار انساری کی اویے سمپتی ان کے مادیم سے بھی خریدی گئی ہے ہم آپ کو بتا دینا چاہتا کہ مقتار انساری پر اویے سمپتیوں پر لگتا پساسم کا سکنجہ کسا جا رہا ہے ایوی میں بھی اپنا سکنجہ کل دیا ہے کیونکہ کہ کسلے ہی مہینے ایوی میں بھی ان کے قریبیوں پر ساتے مانے جی پاوانی اس خبر پر جنڈنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے واد آگرہ سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں پر تاج محل میں ایک بار پھر نماز پڑھنے جانے کا معاملہ سرکھیوں میں نظر آ رہا ہے تاج محل کے اندر گارڈن میں ایک مسلم پرش اور محلہ ایک نماز پڑھنے کا ویڈیو تیجی سے کے ساتھ وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد اے ایس آئی اور سرکشہ ایجنسیوں میں ہر کم پھو بچ گیا ہے اس وارل ویڈیو کی پراتن ویواغ نے جان شروع کرا دی ہے جسے نماز پڑھنے والے یوک اور یوٹی کا پتہ لگ سکے تاج محل میں بینا عنمتی پتیز بندیت اسطحان پر نماز عطا کرنے کے معاملے میں ہندو وادیوں نے زبردست آکروش دکھایا ہے مجھان میں ہے کہ جو تیجو محلے ہے اس کے بیوادت چل رہا ہے جہاں پہ جب ہم لوگ حرمان چالیتہ کا پارٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یا سنت مہتمت درسن کرنے کے لیے آتے ہیں بولی بابا کہ تو ہمیں نہیں جانے دیا جاتا ہے وہیں اسی سمعے پر گولڈ ڈوپی والے آتے ہیں اور بیچ پارہ میں بیٹھ کر کے نماز عطا کرتے ہیں اور اس کے لیے جو اے ایس آئی جو سکورٹی لگی ہوئی ہے وہ اپنی آنکھیں موند لیتی ہیں اور ہم لوگوں کو یہ لیے چوکر نہ رہتے ہیں اور ہم کبھی بھی سابن کے سمبر پر جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو جیل بھیج دیا جاتا ہے جب ہمیں جیل بھیجا جاتا ہے تو ان گولڈ ڈوپی والوں کو بھی جیل میں بھیجا جانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہم خود جا کر کے قریبان پانسو سے زیادہ ایک ازار آٹھ مہتمال لے کر کے اور تیجو محلے کے اندر جائیں گے کنیہ کے موردی لے کر کے جائیں گے اور ہم براجمان کریں گے چھت اسمبر کو اگر ایسا ان کو نہیں ہے ان کو جیل بھیجا گیا تو ہم اپنے روڑ پہ اتر کے آ جائیں گے اور چھت اسمبر کو تاج مہل کے اندر ہی اور لڈو کو بال جیو اسطابت کر دیں گے اس ویڈیو کی جانکاری ہمیں بھی آپ لوگوں کے مادم سے ہی ہوئی ہے کل کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے کل کی گھٹنا ہے یا نہیں ہے اس بات میں بھی سنسے ہے چونکہ کل میں سویم سائٹ پہ اپست ہی تھا تقریباً ساڑھے نو سے لے کر کے ڈیڑھ بجے کے آس پاس میں تاج مہل پرمیشس میں تھا اور لگ بھگ انہی گاڑے نیریہ میں تھا east اور west سائٹ میں ہم لوگ کچھ نیریچھن کر رہے تھے کچھ کام چل رہا ہے اس کو نیریچھن کر رہے تھے کچھ کام کرنے والے ہیں اس کا ہم نیریچھن کر رہے تھے ہمارے سامنے اس پرکار کا پرکڑن سنگیان میں نہیں آیا ہے لیکن اتیت میں جب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے اسٹاف نے ان کو سنگیان میں لیا ہے ان کو پکڑا ہے ہم پڑا پر FIR کراتے ہیں ان کی تحریر دیتے ہیں ایسا جب بھی پرکڑن نوٹس میں آتا ہے ایکٹ کے حساب سے ماننی جو نیالہ کادیس ہے اس کے حساب سے نماز کے لیے صرف سکروبار کا دن نردھاری تھے اور وہ بھی صرف بارہ بجے سے دو بجے تک اور وہ بھی صرف اس تھانی بیکتیوں کے لیے باقی تاج محل کا سیس پرمائیسز کسی بھی طریقے سے کسی بھی سمپردائی کے لیے پوجہ پاٹ یا نماز کے لیے ادھکرط نہیں یدی ایسا کوئی کرتا ہوا پایا جاتا ہے تو اسٹاف جو آن ڈیوٹی میں ہیں وہ ان کے خلاف اچھی کاریوائی کرتا ہے اس کا بھر پر ہمارے ساتھ دشان موجود ہیں دشان تاج محل میں ایک بار پھر نماز پڑھنے کا معاملہ سرکیوں میں آ گیا ہے تاج محل کے اندر گارڈن میں ایک مسلم یوک اور یوٹی نے نماز پڑھی ہے جسے لے کے ہندو وادیوں میں پھر آکروش نظر آ رہا ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے ساتھ تاج محل وادوں میں گرا رہتا ہے تاج محل تیجو محلے کو لے کر ویباد میں رہتا ہے تو کبھی تاج محل بس پہنگ کر جو اندر جانے کی حنومتی ہے ان کو نہیں دی جاتی ہے تو لگاتار کہہ سکتا ہے بیپادوں میں رہتا ہے تاج محل تاج محل کے گارڈن کا جہاں پر ایک بیقی ایک محلہ کے ساتھ جو بیٹیوں میں دکھ رہی ہے ایک محلہ بیٹی ہے اور اس کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے آئے اس کا دل دیو سوشل میڈیا پر جب فائرل ہوا لگاتار کی ایس آئی ٹیم ایس آئی ٹیم نے اس ویڈیو کو جانج کیلئے بھیج آئے اس کے بعد ہی معلوم پڑے گا آکر اس میں کیا ہے حالانکہ ایس آئی ٹیم کے جو ادیکشن ہیں آرکے پڑھل انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ویڈیو ابھی اس پر نہیں ہو پایا ہے کہ یہ ویڈیو پرانا ہے یا نیا ہے یہ جانج کب سے جانج کے بعد اس پر اسی کارروبائی کی جائے گی حالانکہ میں آپ کو بتاتوں آج ہندو وادی جو نیتہ تھے ہندو وادی نیتہ انہوں نے اے ایس آئی کاریالے پر آ کر جوردار پردستن کیا اور نارے واجی بھی کی منیز جشان وہاں پہ سرکشہ ویوستہ بھی تینات رہتی اس کے بعد بھی دو لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا بڑا آکروش ہندو وادی سنگٹنوں کے دورہ جو جتائے جا رہا ہے ضائعی سی بات اس میں کہیں نہ کہیں آپ سے سوہات بگڑتا ہے اس کو لے کے وہاں پہ عدکاریوں کا کیا کہنا ہے اور اس کی کیا جانچکننے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں منیز بلکل میں آپ کو بتا دوں تاج محل جو ہے دنیا کی خوبصورت امارت ہے اور یہاں پر دیش ہی نہیں بدیش سے بھی پارے تک نماز پڑھنے آتے ہیں حالانکہ یوکی سرکار کی طرف سے یہ روک لگائی گئی ہے کہ سارجانکستان پر نماز نہیں پڑھی جائے گی اور جو پچھلے بھی جو معاملے سامنے آئے تھے جو پارے تک ہوتے ہیں آؤٹ آؤٹ اس کے ان کو نہیں جانکاری ہوتی ہے کہ سارجانکستان پر نماز نہیں پڑھی جائے گی اس آئی کی بات کر رہے ہیں ہم سرکشہ کی بات کر رہے ہیں تو آج محل پر پوری طریقے سے سرکشہ رہتی ہے اس آئی تیم کے جو عجید چڑھ ہیں انہوں نے ہی پتایا کہ میں وہاں پر مدل لگتار دو تین دن چھے نگچن کر رہا تھا وہ میری پوری جو سیکیورٹی ہے وہاں پر رہتی ہے لیکن اس کے بعد یہ نماز کپ پڑھی گئی یہ ویڈیو کپکا ہے یہ جانچ کا بس ہے جانچ کے بعد ہی معلوم پڑھے گا کہ آخر سے ویڈیو کپکا وائرل ہے جی منیس جی جی شان اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنے والے لخنوں کے راجہ جی پورم پورم کے رہنے والے ایک پریوار نے پیم موڈی اور راجنا سنگھ سے تیس اکٹوبر کو مدد پورٹل پر اپنے بیٹے کو بچانے کی گوہا لگائی تھی جانکاری کے مطابق راجہ جی پورم کے رہنے والے نتین مشرا کو جبرن ڈرکس کے عارف میں البانیا پرشاسن نے جیل بھیج دیا تھا یوک بیتے گیارہ اکٹوبر کو البانیا میں کپڑے کا کاروبار کرنے کے لئے سیمپل لے کر گیا تھا بتادے کی پریوار کی طرف سے البانیا اور بھارت کی اسیمبلی میں کئی بار نیائے کی گوہا لگائی گئی ہے وہیں رکشا منتری نے پرجنوں کو آسوہ سند دیا تھا کہ جلد ہی کوئی باتچیت کا کر حل نکالا جائے گا لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے البانیا میں فسا بھارتی کاروباری ہے وہ اور جبرن ڈرکس کے عارف میں پولیس نے اس کو جیل بھیج دیا ہے اس قبر پر ہمارے سار ساگر تھاپا موجود ہے ساگر البانیا گئے جو یوک ہے وہ ایک لمبے سمیسے وہاں پہ گرفتار ہے کپڑے کے ویوسائی کے کو لے کر وہاں پہ گیا تھا لیکن اس کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا اور تب سے وہ وہیں پر ہے اس کو لے کر راجنا سنگھ آوپیا موڈی پوٹل پہ بھی ساہتہ کی ان کے پریوار نے گوہا لگائی ہے لیکن اب تک کوئی بھی نتیجہ اس کا نہیں نکل پا رہا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے لیکنوں کے رازہ دیپورا میں رہتا ہے انہوں نے سفروں کا کاروبار کرنے کے لئے سیمپا لے کے البانیا جا تھا کیونکہ اس کو وہاں سے ایک ویسی کا فون آیا تھا تو اسی بھروسے وہاں سے البانیا جا تھا پہلے وہ ممبئی کیا پھر ممبئی سے فلائٹ پکلی دبائی کے لے دبائی سے البانیا جا تھا تو البانیا جیسی ہی پانسکا ہے وہ فلائٹ پھر تھی ویسی وہاں کی جو لوکل پولیس ہے جو تمام بھی موٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو پکڑ لیتی پکڑ کے اسے جیل لے جائے جاتا ہے اور چونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ 17 اکٹوبر کو اس کی واپسی تھی اور اس کے بعد واپسی نہ ہونے کے بعد پڑوان ساپی چلتے ہو ساتا ہے چونکہ اسے پہلے بھی ہم نے پڑوان سے باتے کی ہیں انٹر بیٹیو کیا ہے ان کی دہائم سے لیکن انجھے پیتا جی کا تو انجھے ساپ سابے کہنا ہے کہ ان کا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا کیسے اسے بہتے ایلزام میں پکا جا رہا ہے حالانکہ اس بیس بائیس سب سے بڑیس ہوتیوبر کو وہ نشنی نشرا کا پون آتا ہے موٹیز ہی سکنڈ کے لئے اور چن سکنڈ کے لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے پیتا جی پیتا جی آیا ہے میری مدد کریے اس کے بار سے پروار کا بھی کنتی دھوتا ہے جو اس کی بہن ہے مینا مشرا وہ لگاتار بریات جسپی کی کسی طرح بھارت سرکار اس کے بھائی کو حافظ لائے اور وہیں دکھا منٹری راجنا سنگھ کا بھی آتوا کھان ملتا ہے اس سے اور اس کے پروار تو جب بھی کچیا دی جائے گی تو کہیں نہ کہیں ابھی حالی میں اپنی مشرا نے اپنی بہن مینا مشرا کو پون کیا اور اسے بتائے کہ علوانیہ جو دیل ہے اسے کاتی پتاریت کیا جا رہا ہے اور اسے بیو کا وہ مال پر جب آتھ سکرہ رہا ہے کیونکہ آپ کو بتا جو علوانیہ جو ہوا اس محسن کٹرے ہیں وہ بہن پر جو پتاریت ہی جو مسلم سکرہ پتاریت کیا جا رہا ہے اور بروت کرنے پر اسے بروت کرنے پر اسے محسن کٹرانے پر کھانے کے پارتے ہیں سب سے بڑی بات ہے یہ کہ جو مہترنی مشرا موسیقا 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 جو لگاتار پریاس کر رہی تھی کہ یوتی کی سناکت ہو اور آج اس کے ہم لوگوں کو سوطروں سے پتا چلی جس میں اس کے ماں اور اس کا بھائی آئے تھے اور انہوں نے اس کی سناکت کی ہے ابھی ابھی سناکت ہوئی ہے پریوار کی لوگوں سے ہم لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور آگے بیدی کاریوائی جو ہوگی وہ کی جائے گی اس خبر پر ہمارے سار سماداتا ساگر موجود ہے ساگر ایک پتا نے ہی اپنی بیٹی کو ہتیا کر کے اس کے شاو کو ایک بیگ میں بھر کے فیک دیا اب یہ پیکرن کیا ہے کیوں پتا نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے اور ان کے پریوار والوں کو اس پر کیا کہنا ہے دیکھیں منیشاہ کو پتا جوں کی جو آئیوشی ہے یہ سکریباً اس کی عمر 5 سال کی اور یہ دلی کے بذرکل میں اپنے پریوار ماتا پتا اور بھائی کے ساتھ رکھے اس کا نام آئیوش ہے اس بیت 17 عمر کی بات پر دو بھائر اس کی ماں تک گھڑوا ہوتا ہے اس کی بات کو لے کر اور سکتے بڑی بات سامنے گی اوبر کرا رہی ہے کہ جو پریم پسند ہے اس کے جو مطر ہیں اس کی جو اگرانے والے پروار کے ہیں وہ انتے پریم پسند کرتی اور تاپی دنوں کے ان کا جو ہے ماملہ چر لاتا اس بید اس کی ماں تک گھڑوا ہو جاتا ہے اس سے اور یہ بات کتا جی کو پتا چلتی ہے کہ پیتا جی اسے کافی مان منوبل مناتے ہیں لیکن اس کے باوضور بھی آئیزیز ماننے کو پیار نہیں ہوگی اور پیتا جو پیش میں آتے گھوشے میں آتے سینے میں دو گولی خطا کے مار دے اس کے بعد سے پروار ستبور ہو جاتا ہے اور کئی نہ کئی یہ جو ہونے لگتا ہے کہ وہ کانون کے سکنجے میں آسکتے ہیں اس بید پروار جو ہے راگ دھلے کا چدا کرتا ہے اس کے بعد اسے سوٹ سوٹس میں لالک کے سوٹس میں پیک کر کے ہاتھ پر مون کے اس پولیچیوں میں پیک کر کے تکریباً مطرہ سے پیلیس کے دیرنسو کلیموٹر مطرہ لامنا ایشتر دیتے ہیں اس کے بعد سے تکریباً پولیس پکشنا ملتی ہے وہاں پر پولیس پہنچتی ہے اس کے بعد سے لگتا ہے پولیس کے لئے سبسا بڑا چیلنج بن جاتا کہ آئیوٹی کے خناس کرنا اور اس کے پرواروالوں کو بھوننا اور اس کے بھگیاں کس میں کیا ہشیوں کی تو سہینا کہی سو ٹیمے لگائے گی سو پولیس کرنی لگائے ساٹھ دینے لگائے گی پولیس کے بات دیرنے سوڈا دینے بنگے ساودہ دینے میں ٹیمے لگتا ہے سنگالہ اس کے بعد سے کبھی کوئی سوڈا نہیں لگا لیکن ہاں پل دن بعد دو دن پہلے ہی پولیس کے بات کے کال آتا ہے پولیس کے باتے کال آتا ہے کہ انجان جان کے لئے ہوں یہاں کس مخصر ہوں یا پر پرواروالوں کا ہو یہ چھوٹنا دین آتی ہے موسیقی 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 موسیقی